بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم differentiation of trigonometric functions دیکھیں گے اس وقت ہمارے پاس two functions ہیں کہ derivative of sine x آپ کے پاس cause x کے برابر ہوتا ہے اور derivative of cause x آپ کے پاس minus sine x کے برابر ہوتا ہے تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ان دونوں کا proof دیکھیں گے by definition of differentiation یا by first principle تو trigonometric functions کا differentiation کرتے وقت ہم limit کے دو theorems کا use کرتے ہیں پہلا کیا ہے کہ limit x approaches to zero sine x upon x یہ آپ کے پاس کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے ایک اس theorem کا use ہوگا دوسرا theorem آپ کے پاس کیا ہے limit x approaches to zero 1 minus کا cause x divide by x یہ آپ کے پاس کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتا ہے تو یہ والا theorem ان دونوں میں use نہیں ہوگا آگے trigonometric functions کا جب ہم differentiation کریں گے تو یہ theorem وہاں پہ use ہوگا لیکن یہ theorem ان دونوں کے proof میں use ہوگا so let's start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے let کرنا ہے کہ y آپ کے پاس sin x کے برابر ہے اب پہلا step آپ کے پاس کسی جیس کا ہوتا ہے increment کا ہوتا ہے تو y plus کا del y بن جائے گا is equal to sin x plus کا del x بن جائے گا پھر second step میں آپ نے کیا کرنا ہے اس y کو اس طرف shift کرنا ہے تو یہاں پر just del y بچے گا sin x plus کا del x minus کا y بن جائے گا so del y is equal to sin x plus کا del x minus کا y آپ کے پاس کس کے برابر ہے sin x کے برابر ہے اب third step آپ کے پاس کیا ہوتا ہے division کا ہوتا ہے بلکہ third step کو apply کرنے سے پہلے اس کو ہم trigonometric formula سے open کریں گے یہ اب ایک trigonometric formula بن چکا ہے کونسا والا formula یہ والا sin a minus کا sin b آپ کے پاس برابر ہوتا ہے two cos a plus کا b divide by two sin a minus کا b divide by two کی برابر ہوتا ہے تو اس formula سے اس کو پہلے expand کریں گے اس کو open کریں گے so del y is equal to اب اس case میں یہ آپ کے پاس a کے برابر ہے and this one is b تو یہ بن جائے گا two cos a plus کا b یعنی x plus کا del x اور plus کا b آپ کے پاس x کے برابر ہے تو یہ x ہو جائے گا divide by two پھر آپ کے پاس sin ہے sin a minus کا b ہے تو a آپ کے پاس x plus کا del x ہے اور b آپ کے پاس کیا ہے just x ہے divide by two اب یہ آپ کے پاس مزید اس کو simplify کریں گے two cos x plus کا del x یہ two x بن جائے گے اور جب LCM کو میں برک کروں گا تو یہ two x divide by two just آپ کے پاس کیا بچے گا x بچے گا plus کا اور del x divide by two بن جائے گا یہ LCM جب میں برک کروں گا یہ اس طریقے سے بن جائے گا پھر آپ کے پاس sin ہے x x سے کٹ جائے گا یہ just del x divide by two کی برابر ہوگا اب آپ نے third step کو apply کریں third step کیا ہے dividing both sides by del x dividing both sides by del x تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا del y divide by del x is equal to two two cos x plus کا del x divide by two sin del x divide by two all divided by del x اب اس کو مزید دیکھیں گے یہ ہمارے پاس بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے limit کو apply کرنا ہے تو fourth step آپ کی پاس کیا ہوتا ہے applying limit del x approaches to zero on both sides تو limit آپ کے پاس برابر ہے limit del x approaches to zero del y divide by del x اور اس طرف بھی آپ نے limit apply کرنا ہے limit del x approaches to zero two cos two cos x plus کا del x divide by two sin del x divide by two all divided by del x اب یہاں پہ limit کو apply کرتے وقت ایک problem ہو سکتا ہے اگر میں یہاں پر del x کی جگہ پر zero put کروں گا تو یہ just two cos x بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن اگر میں اس کی جگہ پر del x کی جگہ پر zero put کروں گا تو sin کے angle میں zero آ جائے گا اور sin zero آپ کی پاس zero کے برابر ہے تو یہ اس پورے term کو zero بنا دے گا تو یہاں پہ ہم نے use کرنا ہے limit کی تیورم کا اور اس کو zero سے بچانا ہے اب کیسے اس کو بچائیں گے تو limit کی تیورم کے مطابق جب دو functions آپس میں multiply ہو رہے ہو تو separately آپ اس کو limit del x approaches to zero x پلس کا del x ڈیورٹ بے 2 اس کو میں نے الگ دیا اور اس کو میں الگ دوں گا limit del x approaches to zero del x ڈیورٹ بے 2 اور یہاں پہ یہ del x میں اس کے نیچے لکھوں گا del x ڈیورٹ بے 2 upon del x اب یہاں پہ مجھے use کرنا ہے limit کی تیورم کا میں کیسے اس کا use کروں گا دیکھو یہاں پر limit تیورم کیا تھا ہمارے پاس limit del x approaches to zero sin x upon x یہ آپ کی پاس 1 تھا اب اس میں کیا خاصیت ہے کہ جو sin کے angle میں جو چیز آ رہا ہے اگر اسی سے divide بھی ہو رہا ہو تو اس کا جب ہم limit لیں گے وہ 1 کے برابر ہو لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سوریا پہ sin آ جائے گا یہاں پہ sin کے angle میں del x ڈیورٹ بے 2 ہے لیکن یہ divide کسی سے ہو رہا ہے just del x سے ڈیورٹ ہو رہا ہے تو اب اس کو اس کے angle جیسا بنانا ہے sin کے angle del x ڈیورٹ بے 2 ہے اس کو بھی اسی طرح بنانا ہے تو میں اس کو کیا کروں گا 2 سے divide کروں گا اب اس کو balance کرنے کے لئے میں اس کو 2 سے multiply بھی کروں گا تو یہ والا 2 اور یہ والا 2 آپس میں cancel ہو جائے گے اب یہاں پہ اپنے limit apply کرنا ہے یہاں پہ جب میں limit apply کروں گا del x کی جگہ پہ 0 پٹ کروں گا یہ cause x ہے cause x پلس تو یہاں پہ جب میں del x کی جگہ پہ 0 پٹ کروں گا تو یہ total 0 بن جائے گا یہاں پہ just میرے پاس cause x بن جائے گا اور یہ پورا آپ کے پاس اس تیورم کے مطابق کس کے برابر ہے والا کے برابر ہے تو یہ پورا آپ کے پاس کیا ہے del y upon del x یعنی d upon dx کے برابر ہے d y upon dx کے برابر ہے تو یہ cause x کے برابر ہو گیا so this is the proof that derivative of sine x آپ کے پاس کس کے برابر ہے cause x کے برابر اب similarly ہم دیکھیں گے cause کا derivation کریں گے فارمولے کا تو آپ نے let کرنا ہے let y is equal to cause x تو increment ہے پہلا step کس چیز کا ہوتا increment کا ہوتا y plus del y بن جائے cause x plus del x بن جائے اسی second step میں آپ نے کیا کرنا ہے del y کو ادھر ہی چھوڑنا ہے اور y کو اس طرف shift کرنا ہے تو یہ بن جائے cause x plus del x minus y تو یہ بن جائے del y is equal to cause x plus del x اور y آپ کے minus کا cause b تو یہ فارمولے کیا ہوتا ہے cause a minus cause b آپ کے پاس برابر ہوتا ہے 2 minus ka 2 sin a plus b divide by 2 sin a minus b divide by 2 کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر اسی فارمولے سے open کریں گے تو یہ بن جائے گا del y is equal to cause sorry minus ka 2 sin x a plus b ہے تو اس case میں یہ ہمارے پاس a ہے اور یہ a پاس b ہے تو یہ a plus b بن جائے گا x plus del x plus x divide by 2 اور یہاں پر sin x plus del x minus x divide by 2 بن جائے گا اب اس کو مزید simplify کرتے del y is equal to minus ka 2 sin یہ بن جائے 2x 2x plus del x divide by 2 تو میں LCM کو بھی break کروں 2x divide by 2 آپ پاس x x plus del x divide by 2 بن to 0 del y upon del x is equal to minus ka sin x plus del x ان دونوں کا limit لینا ہے minus ka 2 آپ کے پاس ہے تو 2 کو بھی لکھنا ہے اپنے minus ka 2 آپ کے limit سے باہر نکل سکتا ہے تو اس کو میں باہر لکھا اور limit del x approaches to 0 اس کو میں alakse limit دوں تو یہ آپ کے پاس بچ جائے گا sin x plus del x divided by 2 پھر آپ کے پاس limit hooga limit del x approaches to 0 sin del x divided by 2 اور وہ del x بھی اس کے نیچے لکھ لوں اب یہ پورا آپ کے minus 2 اب limit اس پہ apply کروں sin x plus del x ہے جب میں اس کی جگہ پر 0 put کروں گا تو یہ آپ کے پاس sin x کے برابر ہو جائے پھر آپ کے پاس یہ ویلیمٹ ہے اب یہاں پہ اگر میں del x کی جگہ پہ 0 put کروں گا تو یہ پر بھی 0 ہے یہ total x upon x اب دیکھو یہ آپ کے پاس 1 کے برابر ہوتا ہے اب اس میں اور اس میں کیا difference ہے دیکھو یہاں پر angle میں x ہے اور یہ پورا x سے divide ہو رہا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس angle میں del x divided by 2 ہے اور divide just del x سے ہو رہا ہے تو کس چیز کی کمی ہے divide by 2 کی کمی تو اس del x کو میں divide کروں گا 2 سے اور اس کو multiply بھی کروں 2 سے اب یہ 2 اور 2 آپ میں cancel ہو جائیں گے اور یہ پورا آپ کے پاس limit theorem کے مطابق کس کے برابر ہوگا 1 کے برابر ہوگا تو یہ پورا 1 کے برابر ہوگا اس آپ کے پاس برابر ہیں minus sin x کے سو اب آگے جا کے ان فارمولاس کم use کریں جہاں پہ بھی ہمارے پاس cause x آ جائے گا تو اس کا derivative لیں گے اس کی جگہ پر minus sin x پٹ کریں گے اور جہاں پہ sin x آ جائے گا وہ پہ اس کو اٹھا کے derivative جب اس کا لیں گے تو آج کے ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی کافی ملیں گے next ویڈیو میں with other derivation formula of tangent theta